جناب سپیکر فجر کی نماز کی اعزان ہو گئی ہے اور تاخیر کا بوچ اپنے کاندوں پہ نہیں لے سکتا فجر کی نماز کی حوالے سے تو میں جناب سپیکر یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہ ایک تاریخ ہی دن ہے اور یہ جو الحمدللہ جو آج امنمنٹ آئین میں ہوئی ہے چھبیسویں ترمیم ہوئی ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یقجیتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے اور آج انشاءاللہ ایک نئی صبح طلوع ہوگی ایک نیا سورج آج نکلے گا انشاءاللہ جس سے کہ پورے ملک میں الحمدللہ روشنی ہوگی اور جناب سپیکر جو ایک مالاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے حکومتوں کو گھر بجوائے جاتا تھا جس کے ذریعے وزرعظم کو ان کے چھوٹی کرائی جاتی تھی جس کے ذریعے منمانی فیصلوں سے ریکوڈک کار کے جس سے کہ پاکستان کی خزانے کو اربو ڈالر کے نقصان ہوئے اور جس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف انصاف کا حصول آسان ہوگا عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا ایسے ایسے کیسز ہیں کہ لوگ ترس رہے انصاف کو اور ان کے پیارے اگلے جہاں چلے گئے جام سپیکر میرا یہاں پر ارادہ تھا کہ میں آج اس موضوع کے اوپر اس موزز ایوان میں اپنے اس طرف اور اس طرف انتہائی موزز اراکین کے سامنے اپنی معروضات پیش کرتا لیکن چونکہ حضرت مولانہ نے جماعت ابھی کرانی ہے اور وقت گزر رہا ہے فجر کی نماز کا میں یہ کہوں گا جناب سپیکر کہ الحمدللہ آج وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ دو ہزار چھے میں لندن میں جس کے اوپر دسخت ہوئے شہید محترمہ بینظر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان اور اس کے بعد حضرت مولانہ نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی اور دوسری پارٹیوں نے بھی آج وہ ادھورہ خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو باتیں یہاں پر آرنبل میمبرز نے کی اوپوزیچن کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحصیح کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ آج جتنے بیس ساتھیوں نے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں نے اس ترمیم کے لیے یہاں پر ووٹ ڈالے ہیں دو سو پچیس حق میں وہ یہ زومان ان کی پارٹیز کے آرنبل میمبرز نے اور ازاد ارکین نے انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جانبی سپیکر میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں اور ترہ ترہ کے الزامات لگائے گئے میں اس کا یہ وقت نہیں کہ میں جواب دوں کہ ایک بہت آج پاکستان کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر ایک بڑا عظیم دن آیا ہے جس کے ذریعے یہ آج تیہ ہو گیا کہ پارلمنٹ سپریم ہے اور ججز وہ جو اچھے ججز ہیں آج اس ملک کی تاریخ میں بڑے بڑے عظیم ججز آئے جسٹس کیانی آئے جسٹس کرنلی سے آئے اور بڑے بڑے ججز آئے جنہوں نے تاریخی فیسٹے لکھے لیکن وہ بھی ججز آئے ججز کی نام پر ججز میں کہوں گا کہ جنہوں نے کیا کیا جس طرح یہاں پر بات ہوئی کہ ایک پانامہ تھا وہ ختم ہو گیا اور اکامہ کے اوپر سزا دی دی گئی دو وزرعظم کو گھر بجوا دیا گیا اور من مانی کی گئی یہاں پر ایک نام لیا گیا ایک ججز کا سپریم کورٹ کے جو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے وہ ستیفہ دے کے گھر چلے گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جناب سپیکر اس کو کہتے ہیں انگریزی میں what goes around comes around میں آج یہاں پر یہ کہنے چاہتا ہوں انگریزی پیکر کہ اس حوالے سے میں آج یہ کہوں گا کہ جناب آصف زرداری صاحب جناب میاں محمد نواز شریف صاحب جناب بلاول بٹو زرداری صاحب مولانا فضل رحمان صاحب جناب خالد مقبول صدیقی صاحب جناب چودری سالک حسین صاحب جناب عبدالعلیم خان صاحب جناب سادار خالد مقشی صاحب جناب احمل ولی خان صاحب جناب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب جناب اجاز الحق صاحب جناب پروفیسر ساجد میر صاحب اور ان کے پارٹیوں کے آرنومل میمبرز اور ازاد اراکین ان سب کا میں دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس عظیم کام میں آگے بڑھ کر انہوں نے آج اپنے ووٹوں سے پاکستان کی جو آئین ہے اس میں ایچی طرح میم کی ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا محفوظ ہوگا اور اسی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موقعوں کے اوپر میاں محمد نواز شریف اور مرومہ شہید بینظر بھٹو صاحبہ ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے چارٹر آف دیموکرسی سائن کیا اور اٹھارہ سال پہلے اس کی بنیاد رکھی اس کے علاوہ جناب سپیکر میں سمجھتا ہوں اور یہ بات ریکارٹ پہ آنی چاہیے کہ ہمارے پیپلز پارٹی کے پالیمانی پارٹی کے لیڈر جوان سال بلاول بھٹو صاحب نے اس سارے عرصے میں بے پناہ محنت کی خلوص دل کے ساتھ محنت کی اور پوری کابشے کی اور میں جناب مولانا فضل رحمان صاحب کا ان کا دل کی ادھا گھرائیوں سے ان کا بھی شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہت تھوس دلائل کے باوجود کہ ان کے اپنے نرازگی تھی ان کے اپنے بڑے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک زوردار ان کے اوبجیکشن تھے اس کے باوجود بھی جی ویلڈ ویزن اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان کے بہترین مفاد میں نہ صرف گفت و شنید کی بلکہ آگے بڑھ کر وہ انہوں نے اپنا پونٹ وو دیا اور اس میں میں بھی شامل تھا بلاول بھٹو صاحب بھی شامل تھے لاؤ منسٹر تھے بلاول بھٹو صاحب کے ان کے ساتھ ہی تھے مولان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ہی تھے ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے لاؤ منسٹر تھے جناب سپیکر میں آپ کو بلکل درد دل سے ہرچ کرتا ہوں کہ اس پر بڑی محنت ہوئی اور آج الحمدللہ جس اتفاق کے ساتھ کاش پی ٹی آئی بھی اس میں آتی اور آج آتی تو بہت اچھا ہوتا میں نے ابھی ان کو کہا کہ آپ اس میں شامل نہیں تھے آپ اگر آتے تو بہت اچھا ہوتا لیکن کہ اس کے باوجود بھی پورے ملک میں یہ پیغام گیا کہ ہاؤس کے اندر جو پارٹیز موجود ہیں اور جو زومہ موجود ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر کے اور اپنی ذاتی انا کو ایک طرف کر کے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ چھبیسیویں ترمیم جو ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سنگے میل کی حصیت رکھے گی انشاءاللہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس عظیم کام کو کارنامے کو انجام دیا میں آپ سب کو میں دل کی گھرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کو جنہوں نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر اور جناب سپیکر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے پورے آپ کے آنمال جو میمبرز اور سٹاف کے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ساری رات آج ہم بیٹھے اور الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک گران قدر خدمت انجام دیا میں اس پورے ہاؤس کو اپنے لیفٹ سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ اور پیچھے ہمارے جتنے آنمال میمبرز بیٹھے ہیں میں ان سب کا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا وقت دیا بڑی دلچسپی لی اور آج الحمدللہ یہ ایک مائل سٹون ہم نے اچیف کیا ہے اللہ تعالی اس میں آپ برکر ڈالے پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائے اور انشاءاللہ اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈلا رہے تھے وہ ختم ہو گئے اور جو بادل جو برسنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے پاکستان عظیم بنے گا پاکستان عظیم بنے گا پاکستان پائندہ بات